نامسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ اطل پرتاب سنگھ کرونا کال میں جہاں دنیا اس وقت کرونا سے لڑنے کی جدو جہد کر رہی ہے اسی میں بھارت بھی اب نہ صرف پٹری پر اپنی ارتفعوستہ کلانے کی کوشش کر رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چنوٹی یہ بھی ہے کہ ہماری پیڑی کو ہم کتنا زیادہ شکشہ کیسے شکشہ دے پائیں ایک چنوٹی وہ پہلے سے ہی سرکاروں کے سامنے تھی اور سرکاری سکولوں کالیج اور انیورسٹیز کا حال کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں لیکن کرونا نے وہ چنوٹی اور کہیں زیادہ بڑھا دی ہے اگر ہم بات کریں تو تمام ایسے پردیش ہیں اور کندر کی طرف سے بھی اب آنے والے سمیں کے لیے ڈیجٹل شکشہ ای شکشہ پر فوکس کیا جا رہا موجودہ سنکمر سے لڑائی کو لڑتے ہوئے بچوں کو شکشہ میں شامل کیا جائے اور ان کو اچھت پلیٹ فارم کے ذریعے ٹیکنلوزی کا سہارہ لے کر کیسے شکشت کیا جائے اس پر سرکار بھی فوکس کر رہی لیکن یہ تنا آسان ہے کیا یہ سمجھیں گے ہمارے ساتھ اس وقت میں ڈاکٹر دبیا تور جو چکی ہیں شکشہ بید ہے بہت سواگت ہے ڈاکٹر دبیا تور آپ کا ہمارے ساتھ دو اور شکشہ بید میمان ہمارے ساتھ بہت جلد روڑ ہے ان سے بھی میں آپ کو روبرو کراؤں گا لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر دبیا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کرونا کا سنکرمہ اور اب شکشہ پر بھی اس سنکرمہ کا گہرا اثر ہے یہ کہنے میں مجھے کوئی سنکوچ نہیں کہ بھارت میں سرکاری تندر کا جس سے جڑ کر شکشہ ملتی تھی بچوں کو اس کا حال پہلے سے ہی کیا ہے اب آگے کیا ہوگا یہ بھی سمجھنا بڑا آسان ہے بہت مشکل نہیں ہے لیکن آپ کیا سجشٹ کر رہی ہیں تمام لوگوں سے آپ روبرو ہو رہی ہیں تمام آپ لوگ سیشن کر رہے ہیں اس میں کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں کہ بھوش میں ای شکشہ کا یوگدان کیسے اور کتنا مہتوپون سر اگر میں ای شکشہ کی باتیں کرو تو یہ بہت ہی اچھا موگ ہے جو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ سمجھنے کی پوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس ٹائم کو اس لوگ ڈاؤن کو یوٹیلائز کر سکیں اس ٹائم کو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کائیسا کورکولم دیزائن کرنا یا کیسے ٹیچرز کی ٹریننگ کرنا ہے کیونکہ ہمیں بہت ہی چھوٹے طبقے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا انیشل سیجو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ایڈوکیشن is all about learning لرننگ کو ہم کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں بچوں کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنا جو ٹرڈیشنل طریقہ ہے طریقے کے ساتھ ہمیں جو سلیوز ہے اس سلیوز میں بہت کچھ چینج کرنا پڑے گا اپنے ٹیچرز کو بھی ہمیں وہ انفرسٹرکچرز پروائیڈ کرنا پڑے گا اپنے ٹیچرز کو اتنا ٹرین کرنا پڑے گا جس طریقے سے وہ الیکٹرونک گیجٹ کو یوز کر سکے اس طریقے کا انٹرنیٹ یوز کر سکے اور بلکل سکشہ بچوں کو دے سکے کیونکہ یہ پہلی چیز ہے پہلی چیز کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے اور اسی چیز سے ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو اس لیول کا اس سکشہ کا سر بنائے رکھے جو ٹرڈیشنل تیچنگ کے اندر ہے کیونکہ یہ جو e-learning ہے e-learning کا جو موڈ ہے یہ ہمیشہ سے ایک ٹول کی طرح یوز کرا جاتا ہے اس طریقے سے یوز کرا جاتا ہے کہ ہاں ایک چیز ہے جو ہم نے پڑھائی اور بچے تم آگے جا کے اس چیز کو اس طریقے سے پڑھ لو پر اس سکشی جوٹ نہیں کر سکتا ٹرڈیشنل تیچنگ کو یعنی کہ ہمیں اپنے ٹیچرز کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ کو انٹریکشن کرنا ہے کس طریقے سے ایک سین کو دیکھ کر پڑھانا ہے کہ وہ بچے بیٹھا ہوئے کہ اس طریقے سے بھی کومنیکیشن ہو کہ بچے ہم سے بات کر سکے تو یعنی کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنا کارکولم اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے بچے ہمارے ٹیچرز کی پڑھانے کی طریقہ بہت مہتوپونہ آپ نے کہا ڈاکٹر دیبیا یہاں پر کہ دیکھئے بچوں کو ہی شکشت نہیں کرنا اب ہمیں ٹیچرز کو بھی شکشت کرنا ہے کہ ٹیکنولوجی کو ہم کو کیسے اپیوگ ملانا ہے کومنیکیشن سکلز اپنی کیسے بڑھانی ہے تاکہ بچے آسانی سے سمجھ پائے اور اس تک وہ بات وہ میسے جا پائے جو ایک ٹیچر پہنچانا چاہتا ہے امار ساتھ انجو یادو جی بھی ہیں شکشاوید ہیں بہت سواگت انجو جی آپ کا بھی اور رام مہن وششتہ بھی امار ساتھ ہیں شکشاوید بہت سواگت ہے رام مہن جی آپ کا بہت جلدی سے رام مہن جی ایک سوال یہ جو ڈاکٹر دبیا تبر کہہ رہی ہے چنوٹی دیکھئے ڈبل ہو گئی پہلے سے یہ شکشا کا حال کیا تھا پردیشوں میں اور دیش میں خاص طور سے سرکاری والے کا میں بھار بھار ذکر کر رہا ہوں لیکن اب وہ چنوٹی اور زیادہ بڑھ گئی اسی بیچ میں آپ دیکھئے کئی طرح کی ایسی خامیاں شکشکوں کی پہلے سے بھی نکل کر آتی تھی کتنا ان کے پاس گیان ہے کس طریقے سے وہ پڑھا رہا ہے بہت سارے لوگ بہت اچھا گیان رکھتے ہیں اور پڑھائی بھی کراتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں لیکن اسی میں کچھ خامیاں بھی تھی اب یہاں پر ان خامیوں کے علاوہ ایک اور چنوٹی بھی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے ٹیکنالوجی کا اپیوک کرنا ہے یہ شکشکوں کو بھی سکھانا ہے اتنا آسان اتنا سرل نہیں ہوگا اور جیسی سرکاریں پلاننگ کر رہی ہیں کہ جولائی لاسٹ یا اگست تک ہم شکشاک کی وستہ کو کھولنا شروع کر دیں سمبھو دیکھتا ہے آپ کو دیکھئے یہ ایک بہت ہی جتل مسئلہ ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہی ٹیچرز کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے ہمیں جو بھی ٹرین ٹیچر ملتے ہیں وہ ٹیچرز کونسی ٹریننگ لے کر کے ہمارے پاس آتے ہیں وہ ٹیچر آتے ہیں جو ٹریڈیشنل ہماری چاک اینڈ ٹاک اور اب اچانک ہی جیسے ہی لوگ ڈاؤن کا یہ ڈیکلیریشن ہوا تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی چنوٹی تھی کہ انہیں ٹریڈیشنل چاک اینڈ ٹاک میتھڈ سے اور انہیں آن لائن ٹیچنگ کے لئے ٹرین کرنا یہ کہنے میں بڑی سرل ہے کہ ہم نے سٹارٹ کر دیا لیکن اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ اس طرح کی جو ہم نے پرکریہ شروع کی تھی اس کا کوئی بہت زیادہ مہت وہ نہیں ملنے والا تھا سب سے پہلے ان ٹیچرز کو اس پلیٹ فارم سے جو کہ ان کا ریگولر چاک اینڈ ٹاک میتھڈ تھا سے لے کر کے اور ایک آن لائن موڈ پر ٹرین کرنا آن لائن موڈ میں جب ہم ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے چیلنجز آتے ہیں سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ڈسیپلن کا اگر بچہ آپ کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھا ہے تو آپ بچے کو اٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے کتاب کھولنے کے لیے بول سکتے ہو لیکن جب آپ آن لائن کلاسز میں بیٹھے ہو تو وہاں بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے کوئی بھی پونڈ نہیں ہوتا ہے چاہے آپ سکھشک کی کہیں چاہے آپ نئی سکھشک کی کہیں چاہے انوبہوی سکھشک کی کہیں لیکن جب آن لائن ٹیچنگ ہوتی ہے تو اس میں بچوں کو نہیں پڑھانا ہوتا ہے اس میں ماں باپ کو پڑھانا ہوتا ہے یا اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو سکھشک ہے وہ کتنی qualities لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور زیادہ تر ہمارے سماج کی یہ ایک بدہ رہی ہے کہ وہاں پہ اچھائی کم اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ سکھشک کی pronunciation wrong ہے سکھشک کا explanation کا طریقہ تھوڑا سا غلط ہے یہ سکھشک بہت جلدی پڑھا رہا ہے تو جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ بہت بڑا ایک چنوٹی ہو جاتی ہے کہ ان سبھی چیزوں کو بھی دھیان میں رکھ کر ان مسئلوں کو بھی سلجائے جائے اور دوسرا جو کہ یہ سب سے بڑا ہمارا رول ہوتا ہے وہ رول کیا ہے کہ جو ہم کام کرنے اس پر بچوں پر اس کا بہت اچھا اثر پڑھنا چاہیے بلکل صحیح کا بششتہ آپ نے ہو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جو اچھا ہی ہے وہ تھوڑی چھپسی جاتی ہے برائی جلدی سے سامنے آ جاتی ہے لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے کہ جو سرب گیانی ہے اسی کو ہم شکشک مانتے ہوں اور ہمارا تو دیشی ہماری سنسکرتی انہیں گروہوں سے گروہ کل کی پرمپرہ سے ہی پہچان رکھتا تھا تو وہاں پر تو آنکلن ہم وہاں سے ہی کرتے ہیں کہ ہمارے رشیمونی کیا تھے ہمارے گروہ کیا تھے اور آج کی شکشہ کی ویوستہ ہے کیا کورونا نے اور دھوست کر دیا وہ الگ بات ہے انجو یادو جی میرا سوال یہیں آپ سے بھی رہے گا لیکن اس میں ایک چیز میں جوڑوں گا بھارت کی پہچان گرامیڑ انچل اور گرامیڑ انچل کی شکشہ ویوستہ جو ہماری اب تک مضبوطی تھی وہ سرکاری سنسان وہ سرکاری سکول ودیالے جن سے نکل کر نہ جانے کتنے بڑے بڑے نام دیش اور دنیا میں اپنی پہچان منا چکے ہیں بھارت کی پہچان منا چکے ہیں آج وہیں پر ستتی وکٹ ہو گئی اب کورونا کے دور میں اس گرامیڑ انچل کو سرکاری کیسے سمیٹ پائیں گی ٹیکنولوجی میں وہ الگ بات ہے کہ واتس اپ گروپ بن جائے گا گروپ پر پھلا دیکاری کو پروندھک اور پرنسپل اپنی طرف سے کچھ بھیج دیں گے کہ ہاں ہم ہر دن یہ کر رہے ہیں لیکن اس سے شکشہ مل پائے گی کیا دیکھئے سکولز اپنی طرف سے پوری پوشش کر رہے ہیں اور پیرنس سے کانٹینیو کومنیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہوم بک ٹائپ پر مل رہا ہے یا جو کلاسز میں سمجھایا جا رہا ہے وہ آ رہا ہے یا نہیں ہے تو اس شہر یا گرامین کی بات نہیں ہے بات ہے کہ ٹیچرز اپنے کام بھو کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں پیرنس نہیں سمجھ پا رہے پر بچے آج کل ایڈکیٹر ہیں وہ ان کو ٹیکی ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اس چیز کو کیسے کیسے ہینڈل کر رہا ہے کچھ پرابلمز آئی تھی انیشلی جب سٹارٹ ہوا تھا بات دھیرے دھیرے بچوں کو بھی بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے سب بہت اچھے سے کر رہے ہیں اس چیز کو چلیے یہ اچھی بات آپ نے بتائی کہ دیکھئے شہر ہو گیاں ہو کچھ دکتیں آئیں انیشلی سٹیز میں لیکن اس کے بعد ویوستہ آپ سیدھے سیدھے آگے بڑھ رہی ہے اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے ڈاکٹر دیبیا جو آپ نے کہا کہ سبھی کو شکشت کرنے کی ضرورت ہے اب اس ٹیکنلوجی کو جوڑتے ہوئے یورپ میں کافی سمیں آپ کا بیتا ہے اور وہاں کا پیٹن الگ ہوا کرتا ہے پڑھائی کا اور ویوستہیں جیپین کی بات کر لیں تو بڑا فوکس ان کا الگ طریقے کا شکشہ کا اپنا استر ہے یا پھر وہ ویوستہیں ویسی بہت پہلے سے لاغو کر چکے ہیں بھارت کے لحاظ سے آپ کا سجیشن کیا ہوگا کہ اب جب سرکاروں کے سامنے چنوتی بھی تھی اور اسی میں سرکاروں نے پریاس کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اپنے اپنے استر پر اب شکشن سنستانوں کو کھولیں اس میں کس طریقے کے کم سے کم مولچل بدلاؤ کرنے ہوں گے جو ہمارا پیٹن ہے اس کے حساب سے کیونکہ ہم سیدھے سیدھے ویدیشوں کا پیٹن بھی لاغو نہیں کر سکتے دیکھیں جہاں پہ بات آتی ہے ایڈیوکیشن سسٹم انڈیا تھا تو یہ ملٹی لیئر اور ملٹی سٹینڈر ہے اگر میں شکشا کی سرکھی بات کروں ایک شہر میں تو شکشا کا سرگاؤں میں پتا بھی نہیں ہے بہت ہی انتر ہے اگر میں بات کروں کہ اگر یہاں پہ ہم نے انفرسٹر پروائیڈ کر دیا تو سیبنٹی سے ایٹی پرسنٹ ہم یہاں پہ کامیاب ہویا ہے رولر ایڈیا میں بات کروں رولر ایڈیا کی بات کروں تو وہاں پہ جہاں پہ بجلی بھی نہیں آتی وہاں پہ ہم کس طریقے سے انٹرنیٹ پروائیڈ کریں گے تو جو کہنا ہے نا کہ روٹی کپڑا مکان اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ بھی جوڑ دیا جائے گا تو اگر بیسک نیسیسٹی کے ساتھ اگر ہم یہ بات کریں گے سکتی سکت پرسنٹ سے بھی جیادہ ایسی پاپولیشن ہے جو گاؤں میں رہتی ہے ہم کس طریقے سے مہا پہ انٹرنیٹ پروائیڈ کریں گے کس طریقے سے اپنے ٹیچر کی کوالٹی اتھی کریں گے اور کس طریقے سے ان کو سمکن کریں گے سمکن کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ساری کے ساری چیزیں پروائیڈ کریں ایک گاؤں کو اس طریقے سے ایک شکشہ کا سنسطان بنائے جس میں سبھی کی سبھی کا ایک موٹ موٹ پرکے لیا آؤ کہ وہ اس طریقے سے کام کریں اور اس طریقے سے بچوں کو پڑھانے میں اس کو پروسٹان دے کیونکہ بچوں کا پروسٹان کرنا بھی اور ساتھ میں جو ہمارا ماتا پیتا ہے اس کا بھی پروسٹان کرنا بہت ضروری ہے ہر ایک چھیتر میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اگر انفرسٹرکچر سے بات کریں انفرسٹرکچر سوڈنٹ کی بات کریں سوڈنٹ ٹیچر کی بات کریں ٹیچر اور جو ہمارا فارک علم ہے کیونکہ ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہمارا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایگزامینیشن کیسے لیں گے ایگزامینیشن بہت بڑا کوششن مارک ہے اگر ہم نے ایگزامینیشن لے بھی لیا اوپجیکٹی موڈ پر لے لیا یا آن لائن جتے پیٹھ کے لے لیا تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے کس طریقے سے ہم ایگزام کو بتائیں گے کہ وہ صحیح طریقے سے لیا گیا ہے ہم کو پہلے بھی بتائیں کہ ایگزامینیشن میں کیا ہوتا ہے تو اب اس ایگزامینیشن میں گھر پہ بیٹھ کے ایگزام جو اوپن بک ہوگا یا اوپجیکٹی ٹائپ ہوگا کس طریقے سے ہوگا اور اس کے بعد بھی سب سے جو کٹھنگ چیز جو مجھے لگتی ہے اس کے بعد آتا ہے پلیسمنٹ کہ ہم بیروزداری کو اور الگ لیبل پر لکے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اس طریقے کی سکل مینجمنٹ ہے اس طریقے کی ہمیں سکل پرویڈ کرنے والے ہمارے پاس سلیورز ہیں جو ہم بچوں کو پڑھائیں اور ان کو جوب مل جائے دیکھیں کئی پرشن آپ نے کھڑے کر دیئے انجو میں آپ سے بھی اس کا جواب چاہوں گا جو ڈاکٹر دبیا کہہ رہی ہیں انجو جی آپ کیا کہیں گی اس پورے اس پر جب آپ نے کہا کہ ہاں بچے بھی سمجھنے لگے ہیں پیرنٹس بھی سمجھنے لگے ہیں اور شکشک پریاس بھی کر رہا ہے یہ بہت اچھے سنکیت ہیں لیکن چنوٹیاں کئی آیام لے کر آئیں گی جس کا ذکر کر رہی ہیں ڈاکٹر دبیا نہیں یہ بات پھرکل صحیح ہے یہ دیکھ سٹپ ہے ایکزام لینا اگر ہم لے بھی رہے ہیں بچہ کس طرح سے ایکزام دے رہے ہیں اس کا چیکنگ سسٹم اس کے بعد کو ایویلویشن کرنا یہ بتانا کی کیسے ہے تو it's a long process ٹائم لگے گا ان سب چیزوں میں دھیرے دھیرے شاید تو ابھی تو یہ سب کہنا بہت جلدی ہے ہم اپنی طرح سے بہت کوشش کر رہے ہیں نئے نئے methods لے کر آ رہے ہیں technology use کر رہے ہیں teachers کو ٹائم ٹائم training دے رہے ہیں نئے نئے app use کر رہے ہیں چلے یہ اچھی آپ نے بات بتائی کہ methods میں changes بھی ہیں اور اسی بات کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر دبیا بھی کر رہی تھی رمو اور وششتہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کمیاں تو ہیں اور پہلے سے ہیں اس کو سویکارنے میں کوئی ہمیں دوشت یہاں پر نہیں دے سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط بات ہے یہاں پر جو کمیاں تھیں اب اس میں ان کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ جو نئے چنوٹیاں ہیں وہاں پر اب وہ جو gap تھا اس gap کو دور کرنے کے لیے کیا سرکار اور پرائیویٹ سنسطان ان دونوں کا ایک الگ tie-up ہونا چیئے ایک الگ طریقے سے meteorology وہاں سے بنے تاکہ اس کا وستار بہت اچھے سے ہو پائے اس پیٹن پر کیا آپ لوگوں کا کوئی سجیشن ہے سرکاریں کوئی وچار اس پر کر رہی یا کر سکتی ہیں کرنا چاہیے دیکھئے سرکار کا ہستکشے بہت ضروری ہے سرکار کے بینا تو بہت ساری جو بنیادی چیزیں ہیں چاہے وہ teachers کی salary دینا ہو چاہے وہ resources provide کرنے ہو یا اور کسی طرح کی help ہو جب تک سرکار help نہیں کرے گی تو یہ system جو بھی ابھی ڈاکٹر دیبیا نے کہا کہ آگے جو چنوتیاں وہ بہت بڑی ہیں بلکل کس طرح سے ہمیں assessment کرنا ہے لیکن یہ ساری چیزیں کب ہو پائیں گی یہ ساری چیزیں تب ہو پائیں گی جب ہمارے tools ہیں وہ teachers ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے ابھی آپ دیکھئے قریب قریب 90% schools ایسے ہیں جو ابھی پچھلے کئی مہینوں سے اپنے teachers کو salary نہیں دے پائے ہیں اور جب parents کے پاس میں اس بارے میں phone کیے جاتے یا ان سے کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ amount دیجئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ online classes تو ایک drama ہے تو اس situation میں دیکھئے کہ teachers کب تک آپ ہوکے پیٹ آپ کب تک کسی سے میند کراؤ کے لیے جتنے بھی tools ہیں یا resources ہیں ان میں بھی مدد کرے کیونکہ آج کے time میں آپ دیکھئے اگر آپ پہ اس online جو پرکریا ہے اس میں اگر آپ واسطہ میں اپنے جو objectives ہیں انہیں پراب کرنا چاہتے ہو تو آپ resources ہیں وہ بہت ہی strong ہونے چاہیے resources دونوں طرف سے strong ہونے چاہیے سکول کی طرف سے بھی strong ہونے چاہیے اور جتنے جو parents ہیں اور بچے ہیں ان کی سائل سے resources ہیں وہ بہت ہی strong ہونے چاہیے کیونکہ تب ہی جو ہمارے desirable یا جو ابھی بات ہوئی تھی جو ہم assessment بھی کر پائیں گے وہ تب بھی possible ہے تو چنوٹیاں تھوڑی نہیں ہیں اور بینہ سرکار کے ہستک شیف کے بینہ سرکار کی مدد کے یہ چنوٹیوں کو ہم بہت آسانی سے پار نہیں کر پائیں گے بلکل صحیح کہ آپ نے اور ہمیں اگر تھوڑا سا پیچھے جا کر ہم اس چیز کو دیکھیں تو دیکھئے سرکار کا ہستک شیف تھا سرکاروں کا ہستک شیف تھا یا نہیں تھا تبھی تو private والوں کا ڈھانچہ بڑھتا چلا گیا سرکاری سنستانوں کا حال کیا ہوتا چلا گیا وہ ہم سب جھیل کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہو اور اچت استعمال کے ساتھ پرڈام آئے اس کا بھی بوجھ ہے جھولے کا بوجھ تو کچھ دن کے لئے کم کر دیا کرونا نے لیکن اس بوجھ کو سمجھت طور پر پر پروندت کرنے کے لئے منجمنٹ کے ٹائپ جس بات کا ذکر جان بھارتی چینل ہوتے تھے جس کے اندر ریڈیو ہوتا تھا چیزیں سٹارٹ کریں میرا پرشن ابھی بھئی بھر قرار ہے اسی کو میں کہنا چاہوں گی آپ چینل بنا دیں گے آپ بتا دیں گے کہ ہم نے محبت پروائیڈ کر دیا پر وہ یہ بھی ہے کہنے کے لئے اگر آپ کہتے ہیں کہ گاؤ میں بہت بڑا ایشو ہے بچار جو ٹیچر ہیں وہ ہر ایک طریقے سے کوشش کر رہے ایک ہندی کی ٹیچر ایک سمارٹ پون سے پڑھائی گی مجھے سمجھ نہیں آتا ایک میتھمیٹس کا ٹیچر سمارٹ پون سے کس طریقے سے پڑھائے گا میرے بہت بڑا کوشن اور ماتا پڑھائی کاؤنسلنگ کرے کہ وہ آپ کی محنت کر رہے کیونکہ بچے کا ٹری سمارٹ دگری وکاس تہین بہت ضروری ہے کہ وہ ٹیچر سے انٹریکٹ کرے ایک سر جو کہنے کا میں کہنا چاہوں گی اس سے میں ختم کرنا چاہوں گی جو ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن جو ہے اس نوٹ ایڈیوکیشن جو جو تمہیں ایک سکھک سکھاتا ہے ایک سکھاتا ہے سکھاتی ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے اپنے تیچر کو سکشم کریے ان کو اس طریقے سے سکشم کریے کہ اندر موٹیویشن فیکٹر آئے ہم سٹورنٹ کی بات کرتے پر تیچر بہت ضروری ہے دیکھئے یہ سب تو تب ہی بہت سکھاتا ہوگا جب گورنمنٹ پیرنٹ سکول چاہے وہ پرائیویٹ انسٹیوٹ ہے سب کو مل کے ہی کوئی بیچ میں کچھ ایسا نکالنا پڑے گا کہ سب انٹریکٹ کر پائیں تیچر اچھے سکلاسز لے پائیں تیچر کے رسورس کمپلیٹ ہو اور سیم ٹو سیم پیرنٹ کے ساتھ بھی ہیں کیونکہ پیرنٹ کے پاس سارے رسورس نہیں ہیں تو گورنمنٹ کو مل کے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جتنے بھی پیرنٹ ہیں سب کی میچول کوئی ہی ہلپ ہو جائے کچھ مل کے ہی ہو سکتا ہے بلکل رام محمد رشش پولیسیز بدلتی ہیں اب کورونا کال میں اس پرسطتی کے بعد لگتا ہے کہ نئی کوئی پولیسیز کے لئے بننی چاہیے کام اس پر تیجی سے کرنا چاہیے دیکھئے میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں اور دوسرا میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پرکاش میں یہ بھی بات لانا چاہتا ہوں کہ جان ہے تو جہان ہے ہمیں سب سے پہلے اس چیز پر بھی سوچ مجھے لگتا ہے کہ سکول کو کھولا جائے تو یہ کھنا کھیں ایک ہارڈ اور کیونکہ آپ ایک مچھور وقتی کو سمجھا سکتے ہو اس چیز کو مت چھڑو لیکن بچے بچے ہوتے ہیں آپ کتنا بھی ان سے کوشش کریے کہ آپ سافدانی برتی ہے اور بچوں کی مانسکتہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان سے یہ کہو گے کہ یہ فول نہیں توڑنا ہے تو دیکھئے مجھے لڑتا ہے کہ ایک اچھی policy بننی چاہیے اور اس پہ بہت سگھن پیچار ہونا چاہیے کیونکہ اتنا جلدی ہم کریں گے کوئی بھی نرنے لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نرنے ہمیں بعد میں نہ ہمارے لیے بلکہ پورے سماج کے لیے پورے راستر کے لیے بھی بھاری پڑھ سکتا ہے کیونکہ بچوں کے پکش اور وپکش میں موجودہ دور میں دیکھیں اس شکش کو لے پہلے سے کچھ پلاننگ تھی لیکن کرونا نے انٹری مار دی اب اس کرونا کال میں نہ شکش کو آگے بڑھانا ہے سکول کالیج کھولنے کھولنی ہے اس سکل ہمیں اپنے بچوں کو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے چنوٹیاں اور بھی ہیں کچھ سرکاری سطر کی خامیاں چنوٹیاں کچھ عام جنتا کی ان دونوں کا تالمیل بٹھانے کے بعد ہی شاید شکش بیوستہ پر کچھ آگے ہو پائے گا کیونکہ فیلحال تو ڈھانچہ واقعی چیرم رائعہ ہوا ہے نمسکار